فریقین صاحب کو ایک اور دھچکا الیکشن کمیشن میں غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس کی کاروائی خفیہ رکھنے کی چاروں درخواستیں مسترد سکروٹنی کمیٹی کو کام جاری رکھنے اور فریقین کو چودہ اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم ہم نے ایک پہلے بھی اپنی جماعت کی طرف سے ایک الیکشن کمیشن کو استعداہ کی ہے کہ یہ تمام معاملہ جو فورن فنڈنگ سے متعلقہ چل رہا ہے جس میں اکبر ایس بابر نے درخواست دی ہوئی ہے اس سارے معاملے کو پبلک کیا جائے ان کے تمام ریکارڈز جو ہیں ان کو پبلک کیا جائے اور اس میں یہ چیز کو یقینی بنایا جائے کہ جتنی بھی کاروائی ہو رہی ہے یہ کاروائی پاکستان کی عوام کے سامنے لائی جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ لگے کہ اصل چور کون ہے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس نون لیگ بھی انیکشن تحریک انصاف کے خلاف درخواست دائر کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن سے ریکارڈ مانگ لیا محسین شاہ نواز رانچہ کہتے ہیں قوم کو پتہ چلنا چاہیے اصل چور کون ہے تحریک انصاف کا اصل چہرہ سامنے لائیں گے حکومت کے جسس قاضی فائز عیسیٰ پر سنگین الزامات فاصل جج برطانیہ میں تین جائدادوں کے مالک بچے بینامی دار ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ جائداد خریدنے کے ذرائع ہی نہیں بتا رہے ججوں سمیت کسی کو بھی اعتصاب سے استثناء حاصل نہیں ہے ایٹانی جنرل کا جواب سپریم کورٹ میں پیش لال مسجد آپریشن کیس میں پرویس مشرف کے گھرد گھیرہ تنگ سابق صدر کے خلاف ایف آئی آر خارج کرنے کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن جسس اتر من اللہ نے فیصلہ سنا دیا نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل فلیکشپ ریفنس میں بریت کے خلاف نیب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیر مزید دستاویزات جمع کرانے کی استدہا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کمر کا درد بڑھ گیا آج کور لکپا جل میں نواز شریف سے ملاقات کا پروگرام کینسل دونوں بھائیوں نے آزادی مارچ کی حوالے سے مشابرت کرنی تھی بیگم شمین کیپٹن ایڈائیڈ سفدر جونید سفدر کی نواز شریف سے ملاقات رابل پنڈی خود کو شملے کا ملزم سپریم کورٹ سے بری عمر عدیل خان کو بیس بار سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا بیس قیمتی جانے چلی گئی سرکار نے اچھا کیس نہیں بنایا ملزم کا کسی دہشتگر تنظیم سے تعلق ثابت نہیں ہوا قانون کے مطابق شہادت نہ ہو تو عدالت کیا کرے چیپ جسس کے ریمارکس موڈی حکومت جنگی جنون میں پاگل بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر بلا اشتیاغ فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق برو اور چلی کورٹ سیکٹر میں فائرنگ سے سپاہی نعمت ولی شہید دو خواتین سخمی دہی عبادی کو نشانہ بنایا گیا پاک فوج کا دندان چکن جواب متعدد بھارتی فوجیوں کی حلاکتی اجلا پاکستان فرملی ریجیکٹس اٹمپٹی فورسفل انیکسیشن آف دی انڈیان اککپائی جمعو این کشمیر اسی اللیگل اللیجیٹمیٹ اور کشمیریز اور پاکستان سکسٹی سیون دیز کرفیو اور لوکڈاون پاکستان 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 مورل پولٹیکل اور ڈیپلومیٹک سپورٹ کشمیری بریدرن کیونکہ کشمیر runs in our blood کشمیر اس پاکستان اور پاکستان اس کشمیر ہم کی خواہش کو گمزوری نہ سمجھا جائے بطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چینرلز دویر محمود آیات کا دشمن کو پیغام بولے کشمیر پر بھارتی اقدامات قبول نہیں ہیں کشمیر تقسیم ہند کا ناکمکمل ایجنڈا ہے کشمیروں سے محبت ہمارے خون میں ہے بھارت میں نسلی اور مذہبی امتیاز کو فروغ دیا جا رہا ہے ان قرار کے جب سے آخمان سے پلست اور کشمیروں سے زیادہ مضبور ہیں پی ایف اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جیڈی پالٹس ایرونٹیکل انجینئر کے کیڈٹس پاس آؤٹ ساؤدھی ایرپ کے پانچ کیڈٹس بھی شامل کیڈٹس کا مارچ پاس فوجی بینڈ نے دلوں کو گرما دینے والی دھونے بکھیری جنرل زبیر محمود آیات نے پالٹس کو بیجس لگائے موڈی حکومت کی ظلم کی ہر حد پار مقبوضہ وادی میں سرسٹویں روز بھی کرپیو چپے چپے پر کابیس پوجتا یونات گھروں مفا کے عدویات بھی دستیاب نہیں انسانی حکومت کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واج کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر سے سیاہسی قیدیوں کی رہائی اور فوجی کاروائیاں ختم کرنے کا مطالبہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ترجمان دفتر خارجہ کا اعلان ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر مسلسل دنیا سے کٹا ہوا ہے بھارت فوری پابندیاں ہٹائے چینی صدر نے بھی کشمیر کو برے سخیر کا نامکمل ایجنڈا قرار دے دیا منموہن سنگھ کو کردار پوراہداری کی افتح کی بازابتہ دعوت بھی دے دی گئی آصفہ بھٹو زرداری کی نماب شاہ میں آباؤ اجداب کی قبروں پر حاضری دادا حاکم زرداری اور دادی کی قبروں پر پھول چڑھائے فاتح خانی کی مزیر اعلیٰ سندھ سے کوئیت کے نئے کانسل جنرل کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور کاروبار کو فروغ دینے پر احتفاق مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئیتی کمپنیز کی وجہ سے سندھ میں سرمایہ کاری کا نیا باپ کھل رہا ہے مٹی آئی ایک تو بھول نہیں لاہور راورپنڈی ملتان سمیت پنجاب بھر کے سرکاریز پتالوں میں ہرتال فیصلہ آباد میں ڈاکٹرز نے ایم ایس آفیس کا گھیراو کر لیا پشاور میں ڈاکٹروں کا احتجاج خیبر پختنخواہ سبلی کے جانے بڑھنے کی کوشش پولیس نے روک دیا مسیحاؤں کا خیبر روڈ پر مظاہرہ جیلاو گھیراو جیٹی روڈ پر بھی گاڑیوں کے لمبی اقت بتا رہے ہیں ڈینگی کراچی میں کراچی میں اینکر مرید باس قتل کیس کی سما ملزم آدل زمان تین روزہ جسمانی ریوان پر پولیس کے حوالے لڑکانہ میں طالبان عمرتہ گماری کی ہلاکت کی جیڈیشل انکوائری پانچ لیڈی ڈاکٹرز نے سیشن عدالت میں بیانات کلمبن کرا دیئے کراچی گلچن اقبال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے ٹریفک پولیس اہلکار جان بہت سلیم شفیقہ آٹھ اکتوبر کو گھٹنے کا آپریشن ہوا رات کو انجیکشن لگانے پر حالت بگڑ گئی ڈاکٹر سمیت دو افراد گرفتا داخلہ کا کل ادم تنظیموں کے خلاف کاربائیاں تیز کرنے کا حکم سرکاری تحویل میں لیے گئے مدارس اور سکولوں کے حوالے سے ریپورٹ طلب غیر فال اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث انجیو کو بند کرنے کا بھی حکم سکھوں کے بابا گرو نانک کے پانسو پچاس میں جنم دن کی تقریبات کاراتی سے آٹھ سو مسافروں کو لے کر ٹرین ننکانا صاحب کے لیے چل پڑی گورنر سن عمران اسمائل کا کہنا ہے ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں ظلم ہندوستان کر رہا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملی آج ساتھ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کرفی لگائے ہوئے ڈالیس نہ ہونے کی وجہ سے پیش گھر پہ مر رہے بیروس گاری مہگائی گھر پریشانی پاکستان میں ہر تیسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار آج دنیا بھر میں ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے میشا شفی اور علی زفر کی عدالت جنگ گلوکار آج بھی لہور کی عدالت میں بیش نہ ہوئی 26 اکتوبر کو دوبارہ تلق میشا شفی کی علی زفر کے خلاب بیان بازی پر بھی پاون دی سیکیوریٹی کو دوبارہ